کیا آپ جانتے ہیں کہ ہمارے موجودہ وزیراعظم شہباز شریف کا انیہ میں آبائی گھر اب کس حالت میں ہے اور وہاں ہزاروں لوگ عبادت کے لیے کیوں جاتے ہیں کس مشہور بیوروکریٹ نے دعویٰ کیا تھا کہ شہباز شریف کے دادا جان عمرت سر شہر کے بازار حسن میں آنے والے نوابوں کو پھول بیچا کرتے تھے میاں شہباز شریف کتنی بار دلہا بن چکے ہیں اور ان کے بچے کہاں اور کیا کرتے ہیں تو دوستو آج کی ویڈیو میں ہم میاں محمد شہباز شریف کے اپدائی زندگی اور سیاست کے ساتھ ساتھ ان کی پرائیوٹ لائف کو آپ کے ساتھ شیئر کرنے والے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں الیکشن باکس اور میں ہوں کنزا فرمان میرے انسٹا آکاؤنٹ کا رنگ آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا سو لیٹس بگئن آپ بھارتی پنجاب کا گاؤں دیکھ رہے ہیں یہ زلہ ترن ترن کا چھوٹا سا قصبہ جاتی عمرہ ہے جہاں شہباز شریف کے دادا میاں محمد رمضان اپنے ساتھ بیٹوں کے ساتھ رہا کرتے تھے شریف فیملی کے بیشتر افراد خصوصاً نواز شریف اور شہباز شریف کئی مرتبہ انڈیا میں اپنے آبائی گھر اور گاؤں کا وزٹ کر چکے ہیں اس تصویر میں آپ شہباز شریف اور خاندان کے دیگر لوگوں کو دیکھ سکتے ہیں جو اپنے جد امجد میاں محمد بخش کے قبر پر فاتح خانی کر رہے ہیں ترن ترن دوزار چھے میں زلہ بنا جبکہ اس سے پہلے جاتی عمرہ کا یہ گاؤں زلہ امرت سر کا حصہ تھا آزادی کے بعد ساتوں کے ساتوں بھائی میاں محمد شفی میاں عبدالعزیز میاں برکت انی میاں محمد شریف میاں مراج الدین میاں محمد بشیر اور میاں سراج الدین لاہور آ کر رہنے لگے یہاں ان کا چوک دالگرہ میں ایک چھوٹا سا سٹیل پگلانے والا کارخانہ تھا یاد رہے کہ نواز شریف کے مخالفین انہیں آج بھی لوہار کہتے ہیں جبکہ شریف فیملی کے مطابق وہ کشمیری ہیں جو امرت سر آباد ہوئے تھے ایسا بتایا جاتا ہے کہ آزادی کے موقع پر میاں محمد شریف نے اپنا گھر سکھوں کے گردوارے اور پارٹ شالہ کے لیے وقف کر دیا تھا جہاں آج بھی سکھ اپنی عبادات کرتے نظر آتے ہیں جہاں شریف فیملی کے سپورٹرز لاکھوں کی تعداد میں ہیں تو وہیں ان کے مخالفین کی بھی کمی نہیں سابق بیورکریٹ ارشاد احمد کلینی نے شہباز شریف کے دادا کے حوالے سے بتایا تھا کہ اس کا نام دللا پھلنا والا تھا جو امرت سر کے بازارِ غسن میں توائفوں کے گاہکوں کو ہار اور پھول بیچا کرتا تھا لبتا ہے آل شریف نے بھی پاکستان کو توائف زادی سمجھ رکھا ہے سال 1951 میں میاں محمد شریف کے ہاتھ دوسرے بیٹے کی پیدائش ہوئی جس کا نام شہباز شریف رکھا گیا وہ نواز شریف سے دو سال چھوٹے ہیں تیسرا بھائی میاں عباس شریف شہباز شریف سے دو سال چھوٹا تھا جبکہ میاں برادران کی بہن کا نام کوسر شریف ہے میاں محمد شریف پاکستان کے وہ اکلوتے شخص تھے جن کے تینوں بیٹے نواز شریف شہباز شریف اور عباس شریف قومی اسمبلی کے میمبر بنے اور ان تین میں سے دو صاحب زادوں کو پرائم نیسٹر شپ ملی میاں محمد شریف نے اپنے منجلے بیٹے شہباز کو نواز کی عادت بشپن ہی میں ڈال دی تھی یہاں میں آپ کو بتاتی چلوں کہ اپنے بشپن میں تینوں بھائی گوال منڈی لاہور میں رہا کرتے اور اپنے محلے کی مسجد میں قرآن مجید پڑھنے جایا کرتے کم لوگ جانتے ہیں کہ ان کے چھوٹے بھائی عباس شریف نے تو قرآن نے مجید حفظ بھی کیا میاں محمد شہباز شریف کی پہلی شادی تو اپنی قزن نسرت سے ہوئے جو ان کے چچا میاں میراج الدین کی بیٹی ہے شہباز شریف کے برادرانے نسبتی کے نام بلترتیب الیاس میراج، ریاز میراج اور ایجاز میراج ہیں برگم نسطر شہباز کی دوسری بہن کی شادی میاں تارک شفی سے ہوئی جو کہ شہباز شریف کے بھی چچا ازاد لگتے تھے میڈیا ریپورٹس کے مطابق میاں شہباز شریف کموں بیش پانچ بار تو ضرور دلہا بن چکے ہیں نئی مخاری کے مطابق شہباز شریف ہر وقت اپنی گاڑی میں ایک عدد سہرہ ضرور رکھتے ہیں نئی معلوم کہ اس مقام پر ایک نئی شادی کرنی پڑ جائے سال انیس سو ترانوے میں شہباز شریف کی شادی محترمہ نرگس خوصہ سے ہوئی جو نیلوفر خوصہ کے نام سے بھی پھکاری جاتی رہی محترمہ نرگس خوصہ سابق چیف جسٹس آصف سعید خان خوصہ کی بہن ہے شہباز شریف کی ایک اور اہلیہ کا نام تہمینہ دورانی ہے جو ان سے شادی سے قبل سابق وزیر اعلیٰ پنجاب غلام مصطفیٰ خر کی بیوی تھی واضح رہے کہ شہباز شریف کی کابینہ کی وزیر خاجہ ہینا ربانے خر غلام مصطفیٰ خر کی بھتی جی لگتی ہے بیگم تہمینہ دورانی نے مئی دوہزار تین میں اپنے سے دو سال بڑے شہباز شریف سے نکاح کیا لیکن انہوں نے اس رشتے کو خفیہ رکھا یاد رہے کہ اس وقت شریف پیملی جلا وطن ہو کر جندہ کے سنور پیلس میں مقیم تھی اس حاق دار بتاتے ہیں کہ شہباز شریف نے شرم کے مارے اپنے بڑے بھائی میاں نواز شریف سے شادی چھپائے رکھی اور پارٹی کے کئی مرکزی رنواؤں کو بھی پتا نہیں تھا لیکن جب اخبارات کے ذریعے نواز شریف کو اپنے چھوٹے بھائی کی شادی کا این ہوا تو ایک روز سائی فیملی کا اکٹ ہوا نواز شریف نے اپنے چھوٹے بھائی کو ڈانٹ پہ آتے ہوئے شادی کرنے کی وجہ پوچھی تو چھوٹے بھی آپ نے غصر سے لال ہو گئے اور وہ کہنے لگے بڑے بھائی جان جو لوگ حرام کاری کرتے ہیں آپ انہیں پوچھئے میں نے تو حق حلال کا نکاح کیا ہے مجھ پر آپ کی ناراضگی اور غصہ کرنا بنتا نہیں ہے یہاں میں آپ کو بتاتی چلوں کہ تہمینہ درانی کے نانا نواب سر لیاقت حیات خان ریاست پٹیالہ کے وزیراعظم جبکہ لیاقت حیات کے بھائی سر سکندر حیات خان پنڈاب سٹیٹ کی وزیراعظم ہوا کرتے تھے ماضی کی پریس کو کھنگالا جائے تو معلوم ہوگا کہ شہباز شریف نے آلیا ہنی نام کی ایک موڈل سے بھی شادی کی تھی کلسوم ہائی کا نام بھی لیا جاتا ہے کہ وہ شہباز شریف سے شادی سے پہلے ایس ایس پی تارک قریشی کی اہلیہ تھی شہباز شریف کے اسرار پر کلسوم ہائی نے اپنے شوہر سے طلاق لی اور شہباز شریف سے شادی کی میاں شہباز شریف کی سیاست کا آغاز انیس سو اٹھاسی میں ہو گیا تھا اور وہ میمبر صوبائی اسمبلی اور میمبر قومی اسمبلی بھی منتخب ہوتے رہے انیس سو ترانوے کے انتخابات کے بعد شہباز شریف پنجاب اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر بنے کیونکہ شہباز شریف پہلی مرتبہ انیس سو تانوے میں وزیر اعلی پنجاب بنے اور اس کے بعد دوہزار آٹھ اور دوہزار تیرہ میں بھی شہباز شریف وزیر اعلی پنجاب بنے آج سے چند سال پہلے شہباز شریف قومی اسمبلی میں قائدے حضب اختلاف تھے ان کے پانچ بچے پیدا ہوئے جن کے نام جویریہ شہباز، رابیہ شہباز، حتیجہ شہباز، سلیمان شہباز اور حمزہ شہباز ہیں شہباز شریف کے ایک داماد علی عمران یوسف کا نام صاف کمپنی کے سکینڈل میں آتا رہا ہے حمزہ شہباز بھی تین شادی آ کر چکے ہیں جن میں سے ایک شادی کا وہ انکار کرتے ہیں ان کی بیگمات کے نام مہرن نصہ، رابیہ اکرم خان اور آئیشہ اہد ملک ہے شہباز شریف کے دوسرے بیٹے سلیمان شہباز عملی سیاست سے دور رہتے ہیں اور وہ کاروبار کو سمبھالتے ہیں سلیمان شہباز اپنی اہلیل زینب سلیمان کے ساتھ لاہور میں رہتے ہیں شریف فیملی کے بدترین مخالف سمجھے جانے والے چودری پرویز الہی کے مطابق یہ تمام شریف زادے اور ان کی اولادیں سن لگانے کے بہت ماہر ہیں نواز شریف سے لے کر جنیر صفدر تک ہر ایک گائی کی اچھے سے جانتا ہے آپ نے چھوٹے میاں اور موجودہ وزیر اعظم شہباز شریف کو کراچی میں اکینے نہ جانا ہمیں چھوڑ کے گاہ کر مہدی حسن کو ٹپ کر دیتے دیکھا سنا ہوگا میں امید کرتی ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر آپ میاں موجودہ شریف کے سب سے چھوٹے صاحب زادے نیا عباس شریف کی بائیوگرافی دیکھنا چاہتے ہیں تو یہاں اوپر کرت کریں جمائمہ وارڈ سمیتھ اور عمران خان کی لفظ ٹرینری کے لیے یہاں نیچے اور گولڈ کینگ سیٹھ عابد حسین کی سٹوری آپ کو یہاں ملے گی الیکشن بروک سبسکرائب کر لے اور ہماری ویڈیوز دیکھتے رہیں اللہ حافظ و ناصر اللہ حافظ